آج ہم ڈسکس کریں گے سوائل and its formation کے بارے میں یعنی سوائل کیا ہے اور یہ کیسے بنتی ہے اس کے بارے میں ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سوائل کسے کہا جاتا ہے سوائل یعنی مٹی کیا ہے ہماری ارث ہماری زمین کی top most layer یعنی سب سے اوپر والی تیہ کیا ہوتی ہے سوائل یعنی مٹی تو اگر ہم یہاں پہ اس تصویر کی مدد سے دیکھیں تو اس تصویر میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں ہماری ارث یعنی زمین تو ہماری زمین پہ کچھ حصہ جو ہے وہ پانی کا ہے اور کچھ حصہ مٹی کا ہے یعنی ایک حصہ وارٹر کا ہے اور ایک حصہ لینڈ کا ہے تو وارٹر زیادہ تر ارث کو کور کر رہا ہے اور جو لینڈ ہے وہ پانی کے مقابلے میں کم ہے تو لینڈ یعنی ہماری جو زمین ہے اس کی جو سب سے اوپر والی top most layer ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے سوائل یعنی مٹی تو سوائل کی اگر بات کی جائے تو سوائل کیا ہے مکسچر ہے کس چیز کا مکسچر ہوتا ہے مکسچر کسے کہا جاتا ہے مکسچر کہتے ہیں ایک سے زیادہ چیزوں سے جب کوئی چیز مل کے بنی ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مکسچر تو سوائل میں مختلف طرح کے کمپوننٹس مختلف طرح کے اجزاء پائے جاتے ہیں جیسے کہ راک پارٹیکلز راک کہتے ہیں پتھر کو تو پتھروں کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ بھی سوائل میں شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ منرلز یعنی مادنیات جیسے کہ آئرن ہے مگنیشیم ہے زنک وغیرہ ہے تو وہ بھی سوائل میں شامل ہوتے ہیں اور منرلز پودے کی نشو نما کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں اس کے علاوہ آرگینک میٹر بھی سوائل میں موجود ہوتا ہے تو آرگینک میٹر کیا ہوتا ہے اس کے لیے ہم اپنے سامنے تصویر بھی لے آتے ہیں آرگینک میٹر ہوتا ہے زمین میں موجود ڈیکیڈ پلانٹس اور اینیملز یعنی جب پلانٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ زمین میں شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ اینیملز اور ہیومن بیئنگز ڈیتھ کے بعد جب زمین میں شامل ہو جاتے ہیں زمین کا حصہ بنتے ہیں تو ان کی ڈیکینگ ہوتی ہے یعنی وہ گل سڑ جاتے ہیں تو زمین میں موجود چھوٹے چھوٹے سے آرگینزمز ہوتے ہیں جنہیں بیکٹیریا کہا جاتا ہے جس کے بارے میں ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے آرگینزمز ہوتے ہیں تو بیکٹیریا کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں جو کیا کرتی ہیں پلانٹس اور اینیملز کی ڈیکینگ کرتی ہیں بیکٹیریا کے علاوہ فنجائے بھی چھوٹے چھوٹے آرگینزمز ہوتے ہیں جو کہ پودوں اور اینیملز کی ڈیکینگ میں گلنے سڑنے میں مدد دیتے ہیں تو جب وہ گل سڑ جاتے ہیں تو ان کے جو جسم کے اجزاء ہوتے ہیں یعنی پلانٹس اینیملز کی باڈی کے اندر جو اجزاء ہوتے ہیں اب وہ سوائل یعنی مٹی میں شامل ہو گئے ہیں تو ان اجزاء کو کہا جاتا ہے اورگینک میٹر اور اس طرح کی جو زمین ہوتی ہے جس میں اورگینک میٹر بھی زیادہ ہوتا ہے منرلز بھی زیادہ پائے جاتے ہیں تو وہاں پہ پودوں کی نشونما بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے ان اجزاء کے علاوہ سوائل یعنی مٹی کے اندر وارٹر بھی شامل ہوتا ہے یعنی پانی بھی شامل ہوتا ہے اور پانی کے علاوہ ائر یعنی ہوا بھی سوائل کا حصہ ہوتی ہے یعنی سوائل میں جو خالی خالی جگہیں ہوتی ہیں اس کے اندر ائر یعنی ہوا موجود ہوتی ہے اب یہ جو اجزاء ہیں جن سے مل کے سوائل بنی ہوتی ہے یہ کس مقدار میں موجود ہوتے ہیں سوائل کے اندر تو وہ بھی ہم ایک اور تصویر کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے یہ تصویر لے آتے ہیں اس تصویر میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ارتھ سوری یہاں پہ ہمیں وہ سارے کمپوننٹس نظر آ رہے ہیں وہ سارے اجزاء نظر آ رہے ہیں جو مل کے سوائل بناتے ہیں تو اگر ہم بات کریں منرلز کی جیسے کہ آئرن ہے کیلشیم ہے میگنیشیم ہے جو کہ پودے کے لیے پودوں کے لیے غزائی اجزاء کا کام کرتے ہیں تو سوائل کے اندر منرلز سب سے زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں یعنی 45% یا 45 فیصد جو سوائل کا حصہ ہوتا ہے وہ کس پہ مشتمل ہوتا ہے یعنی اس میں کیا چیز شامل ہوتی ہیں مختلف طرح کی منرلز اس کے بعد اگر ہم بات کریں ائر کی یعنی ہوا کی تو ہوا 22-30% سوائل کا ٹوٹل سوائل کا 22-30% حصہ یعنی 20 سے 30 فیصد حصہ بناتی ہے اور اسی طرح سے وارٹر بھی سوائل میں 22-30% یعنی 20 سے 30 فیصد موجود ہوتا ہے اور اگر ہم بات کریں ہیومس کی تو جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ جب پلانٹس اور انیملز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب وہ سوائل میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بیکٹیریا اور فنجائے کی مدد سے وہ گل سڑ جاتے ہیں ان کی ڈیکینگ ہوتی ہے تو اس میٹر کو اورگینک میٹر کہا جاتا ہے اسی اورگینک میٹر کے لیے ہم ہیومس کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں یعنی اسے ہیومس بھی کہا جاتا ہے تو یہ پانچ فیصد یعنی فائف پرسنٹ سوائل کے اندر موجود ہوتا ہے اور ہیومس کی موجودگی میں پودوں کی جو گروت ہوتی ہے جو نشنوما ہوتی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے تو یہ تو تھی سوائل اور اس کی کمپوزیشن کے سوائل کن کن اجزاء سے مل کے بنی ہوتی ہے اب ہم بات کریں گے فارمیشن آف سوائل کی کہ سوائل کیسے بنتی ہے تو اس کے لئے ہم دوبارہ سے اپنے سامنے اس تصویر کو لے آئے ہیں اگر اس تصویر میں ہم دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ براؤن سے کلر کی جو چیز نظر آ رہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سوائل یا مٹی تو اگر بات کی جائے سوائل فارمیشن کی کہ مٹی کیسے بنتی ہے تو یہ اس کے جو بننے کا عمل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سلو ہوتا ہے یعنی بہت سست ہوتا ہے یہ اتنا سست ہوتا ہے کہ تقریباً پانچ سو سال لگتے ہیں صرف ٹو سنٹی میٹر سوائل کی سرفس بنانے کے لئے ٹو سنٹی میٹر کتنا ہوتا ہے ٹو سنٹی میٹر کے لئے ہم یہاں پہ سنٹی میٹر سکیل لے آئے ہیں اگر ہم اس سکیل میں دیکھیں تو یہاں پہ یہ والی جو لائن ہے یہ ایک سنٹی میٹر کو شو کر رہی ہے اور یہ لائن دو سنٹی میٹر کو شو کر رہی ہے تو یعنی صرف اتنی سی تیہ جو ہوتی ہے یہاں پہ اگر ہم اس کو یہاں تک رکھیں تو اتنی سی جو تیہ ہوتی ہے سوری اتنی سی تیہ یعنی اس سکیل میں یہاں تک اتنی سی جو ہوتی ہے لیئر ٹو سنٹی میٹر کی اس کو بننے کے لئے پانچ سو سال ضرورت ہوتے ہیں تو اس بات کا یہ مطلب ہے کہ سوائل فارمیشن کا جو پروسس ہے وہ بہت زیادہ سلو ہوتا ہے سست ہوتا ہے اور سوائل فارمیشن ہوتی کیسے ہے تو ویدر کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں یعنی جو موسم کے حالات ہوتے ہیں جیسے کہ سنشائن یعنی کہ دھوپ سٹرانگ وینڈ یعنی کہ تیز ہوا اور رین یعنی بارش تو اس طرح کہ جو موسمی حالات ہوتے ہیں اس کی مدد سے کیا ہوتا ہے جو راکس ہوتے ہیں جو پتھر ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں اس کے لئے ہم اپنے سامنے ایک اور تصویر لے آتے ہیں تو اس تصویر میں اگر ہم دیکھیں یہاں پہ ہمیں بڑے بڑے راکس یعنی بڑے بڑے پتھر نظر آ رہے ہیں تو جب ان پتھروں پہ جب ان راکس پہ دھوپ پڑے گی تیز ہوا چلے گی اور بارش ہوگی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ جو پتھر ہیں یہ راکس ہیں یہ ٹوٹیں گی یعنی یہ توڑ پھوڑ کا شکار ہوں گی یعنی جب تیز ہوایں چلیں گی تو ان پتھروں کے جو اوپر والی تیہ ہیں وہ آہستہ آہستہ الگ ہونا شروع ہوگی اسی طرح بہت زیادہ جب دھوپ پڑے گی ان کے اوپر اس کے بعد بھی راکس یعنی پتھر جو ہیں وہ بریک ڈاؤن کا یعنی توڑ پھوڑ کا شکار ہوں گے اس کے علاوہ رین یعنی بارش کی وجہ سے بھی راکس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو بڑے بڑے پتھر ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز چھوٹے چھوٹے ذرات میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ والا جو پورا عمل ہوتا ہے اس کے ہونے میں بھی کئی سو سال لگ جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے شروع میں بتایا تھا تو اس طرح کا جو پروسس ہوتا ہے جس میں کہ ویدر کنڈیشنز جو ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بریک ڈاؤن ہوتی ہے یعنی راکس جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ذرات میں تبدیل ہوتے ہیں اس پروسس کو ویدرنگ آف راکس کا پروسس کہا جاتا ہے اس طرح سے ویدرنگ آف راکس کے نتیجے میں سوائل کی فارمیشن ہوتی ہے یہاں پہ ایک اور بات کا بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب راکس جو ہیں ان کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو راکس کے اندر مختلف طرح کے منرلز بھی شامل ہوتے ہیں جیسے آئرن ہے مگنیشیم ہے کیلشیم ہے تو جب ان کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو یہ منرلز بھی سوائل کا حصہ بنتے ہیں اس طرح سے جو راکس اور منرل پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ویدرنگ آف راکس کے نتیجے میں بنتے ہیں اس کے بعد جب کمبائن کرتے ہیں ہیومس کے ساتھ وارٹر اور ائر کے ساتھ یعنی جب یہ منرلز اور راکس کے جو چھوٹے چھوٹے اجزاء ہیں وہ ملتے ہیں کمبائن کرتے ہیں ہیومس وارٹر اور ائر کے ساتھ تو اس کے نتیجے میں سوائل فارمیشن ہوتی ہے یعنی سوائل بننے کا جو عمل ہے وہ ہوتا ہے اس سارے پروسس سے تو سوائل کی اگر بات کی جائے یعنی مٹی کی بات کی جائے تو مٹی میں مختلف لیئرز ہوتی ہیں یعنی ایک یہ جو ڈارک براؤن کلر کی ہمیں نظر آ رہی ہے لیئر یہ تو اوپر والی ہے اس کے اندر اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو مختلف لیئرز سوائل کی موجود ہوں گی تو لیئرز آف سوائل کیلئے ہم یہاں پہ اپنے سامنے ایک اور تصویر لے آئے ہیں جس میں کہ ہمیں تین بڑی لیئرز نظر آ رہی ہیں سوائل کی ایک کا نام ہے ٹاپ سوائل ایک کا نام ہے سب سوائل اور تیسری جو ہے اس کا نام ہے بیڈ راک تو لیئرز آف سوائل کو ڈیٹیل سے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا سوائل and its formation کے بارے میں